نہیں نہیں یہ ڈوسہ بلکل بھی نہیں آپ کو دیکھ کے لگ رہے یہ ڈوسہ ہے تو آپ یقین کریں یہ ڈوسہ بلکل بھی نہیں ہے آج ہم بنایں گے مارکٹ میں جو بہت زیادہ فیمس ہے وہ ریسپی تو چلیے بینہ دیر کے ریسپی شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہی ہوں سبزیوں سبزیوں میں میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک کپ کے قریب گاجر جس کو میں نے باریک چاپٹ کر لیا ہے ایک کپ شملا میر جس کو میں نے لمبائی میں چاپٹ کیا ہوا ہے اور پھوڑا سا ایک کپ کے قریب باری کٹا ہوا پتہ گو بھی اور ایک میڈیم سائز کے پیاس جس کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ہوا ہے لمبائی میں اس کے بعد ہم لیں گے کڑھائی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک بڑے چمس آئل آئل جب شیٹ ہو جائے تو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1 تی سپون ادرک یہاں پہ میں گریڈ ادرک پہ استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر پیسٹ ہے تو آپ کو 1 تی سپون ادرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس اس کو ہم اچھے سے 10 سیکنڈ تک سوٹے کر لیں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے اپنی پیاز پیاز ہم یہاں پہ بلکل گولڈن براؤ براؤن کلر نہیں کریں گے صرف ہم اسے 10 سے 15 سیکنڈ تک ہائی کلیم پر اچھے سے بھونیں گے بس اس کو ہم ہلکے سی سوٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں قریب 2 سے 3 باری کٹیل ہری میرچ اور ہم اپنی سبزیاں ایڈ کر لیں گے یہاں پہ میں ایڈ کر لیں گاجر شملا میرچ اور پتہ گو بھی جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے بس ہم اپنی سبزیاں ساری ایڈ کر لیں گے آپ کو یہاں پہ اپنی من پسند کوئی سبزی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی ایک سبزی نہ ہو اس کی نہیں ہو تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں بس اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر پاوڈر ہاپ ٹی سپون نمک نمک آنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کریں اور بس اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں ہاپ ٹی سپون لال میرچ فارڈ اور اس کو ہم ہائی فلیم پر بھونیں گے قریب دو سے تیر منٹ تک تاکہ ہماری سبزیاں ہے وہ ہلکی سوٹے ہو جائے اور تھوڑا ساپٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں ہاپ ٹی سپون لے قریب سویا سوس اور اس کو ایڈ کر دینے کے بعد ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اور یہ دیکھیں بلکل اس کنڈیشن پر ہم اپنی گیس کی فلیم کو کر لیں گے بند اور کر لیں گے اسے ٹھنڈا بس ہمیں اتنا قریب چار سے پانچ منٹ ہمیں اسے بس بھوننا ہے اور یہ ہمارے سبزی مسالہ بن کے بلکل تیار ہے اور ہم اسے کر لیں گے ٹھنڈا اور دوسرے سائیڈ لیں گے ہم ایک باول شکر میں ٹھنڈا میں ٹھنڈ میں ٹھے پارے لیں گے اسے ہنی بھی پانی میں ٹھورا فیس پون اس میں پانی ٹھنڈ میں ٹھنڈITY میں ٹھوڑا تھھوڑا پانی ٹھنڈ کریں گے میک ٹھنڈ میں ٹھنڈ میں ٹھوڑا لمس نہیں گی ہن ox اللہ پہ ٹھنڈ کو ٹھنڈ میں ٹھوڑا ہا по få ڈaque میبر ہنے ٹھنڈ کا ٹھنڈ کا ٹھنڈٹ کا پہ ہنے اسے ہر رحیشن اور ہم اس کا ایک پتلا بیٹر بنا کے تیار کر لیں گے یعنی ایک کپ میدے میں ہمیں قریب اس کا بیٹر بنانے میں ڈیڑھ کپ پانی لگے گا اور یہاں پہ آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں یہ کافی پتلا ہے یہاں پہ میں تھوڑا پانی اور اٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا اور پتلا ہو جائے یہاں پہ ہم بلکل بھی موٹا بیٹر نہیں بنائیں گے بلکل ہمیں پتلا بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ہی ہمیں کنسسٹنسی چاہیے تو اب چلتے ہیں ہم اسے بنانے کے پروسس پہ تو اس کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک توا اس میں میں اٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا ون ٹی سپون کے قریب آئل آئل کو ہم ٹیشو پیپر کی ہلپ سے چاروں طرف اچھے سے پھیلالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بلکل بس نام کا ہمیں اس میں آئل کی ضرورت ہے اور ہم اپنی گیس کی فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور یہاں پہ ہم اپنے اس بیٹر کو اٹ کریں گے یہاں پہ میں دو چممچ بیٹر کا استعمال کر رہی ہوں اور جیسے ہم ڈوسا پھیلاتے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں اس کو بھی پھیلالینا ہے اچھے سے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے پھیلالیا ہے اور ہمیں بلکل بھی اس میں چھڑکانی نہیں کرنی ہے ہم لو فلیم پر میڈیم تو لو فلیم پر ہم اسے ایک منٹ تک چھوڑیں گے اور آپ خود دیکھیں گے یہ اوپر سے بلکل اچھے سے سک گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے سے بلکل چھوڑنے لگے گا ہمارا دیکھ سکتے ہیں آپ ایسے ہی اور اس اسٹیج پر ہم اپنے ریپر کو اٹھا لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے کتنا اچھا سا پتلا سا ریپر بن کے بلکل تیار ہے بس ہم اسے ایک پلیٹ پر رکھ لیں گے پلیٹ یاد رکھیں ہم جس پلیٹ پر رکھیں اس کو اچھے سے تل سے گریس کر لیں تاکہ وہ چھپکے نہیں ایسے ہی ہم اپنے دوسرے ریپر کو بھی بنا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ بن جا رہا ہے نہ کوئی جھنجٹ نہ کوئی محنت آپ دیکھ سکتے ہیں اور بس ایسے ہی میں نے یہاں پہ قریب اپنے جتنے بھی ریپر ہے بنا لیا اور اس کے بعد ہم اسے ایک پلیٹ پر رکھ دیں گے پلیٹ یاد رکھیں ہم جس پلیٹ پر بھی رکھیں گے اس کو ہم دیل سے گریس کر لیں گے تاکہ جو ہمارا ریپر ہے وہ چپکے نہیں اس کے بعد ہم نے جو مسالہ بھی بنایا ہے اس کو اس میں ایٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس کو ہم بلکل جو پہلی بار موڑیں گے بلکل ٹائٹ موڑیں گے اور سائٹ سے بھی ایسے موڑ لیں گے دونوں سائٹ سے مچھے سے فول کر لیں گے اور ہم نے جو میدے کا گھول بنایا ہوا ہے اس کو ہم اچھے سے لگا لیں گے تاکہ جو ہمارا ریپ ہے ریپر ہے وہ اچھے سے چپک جائے اور یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارا یہ سپرنگ ڈول بن کے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے ہمارا یہ سپرنگ ڈول بن کے تیار ہو گیا ہے نہ کوئی محنت نہ کوئی چھنجٹ نہ ہمیں اس میں بیلنے کی ضرورت نہ کش کرنے کی ضرورت صرف بیٹر بنانے اور ہمارا ریپر بن کے بلکل تیار ہے ایسے ہم اپنے باقی سپرنگ ڈول کو بھی موڑ لیتے ہیں اچھے سے فول کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ والا بھی ہمارا سپرنگ ڈول بن کے بلکل تیار ہے ایسے ہی میں نے یہاں پہ ڈیڑھ سارے اپنے سپرنگ ڈول تیار کر لیے اب چلتے اسے فرائے کرنے کی طرف تو یہاں پہ میں نے اپنے تیل کو اچھے سے ہیٹ کر لیا ہے ہم اپنے گیس کے فلم کو میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے اور اس لئے میں یہاں پہ تین اپنے سپرنگ ڈول کو ایٹ کر رہی ہوں یہاں پہ ہم زیادہ بلکل اس میں نہیں ایٹ کریں گے نہیں تو ہمارا جو سپرنگ ڈول ہے وہ اچھے سے نہیں سکھ پائے گا اور خراب ہو جائے گا اس لئے ہم زیادہ نہیں صرف دین سے چاریس میں ایٹ کریں گے اور جب تھوڑا سا کلر آنے دکھنے لگے تب ہم اسے ایکی سپون کی ہلپ سے اچھے سے پلٹ دیں گے اور دونوں سایڈ سے ہم پلٹ پلٹ کے اچھے سے گولڈن براؤن کلر آنے تک سپرائی کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کتنا پیارا کلر آ چکا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ڈارک کرنا ہے تو آپ بہت زیادہ ڈارک بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس سٹرچ پر اس کو نکال لے رہی ہوں اور یہ ہمارے سپرنگ رول بن کے بلکل تیار ساو کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے ایسے ہم اپنے باقی سپرنگ رول کو بھی اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے یہ والا بھی سپرنگ رول بن کے بلکل تیار ہے اس کو فرائی ہونے میں قریب 6 سے 7 منٹ ہی لگتا ہے اور ہمارا سپرنگ رول فرائی ہو چکا ہے اپ کر لیتے ہیں ہم اسے سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بنانا کتنا آسان ہے صرف 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں ہمیں اس ریسپی کو بنانے میں تو بس یہاں پہ دیکھیں ہماری ریسپی بن کے بلکل تیار ہے یہ گرم گرم آپ سو کریں شام کی چائے پہ کھائیں یا آپ فریک فاسٹ میں اسے کھائیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ بہت ہی کرسپی بھی ہوتا ہے اور اس کو بنانا آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا آسان ہے تو کیسی لگیں میری ریسپی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ایسی ہی نہیں مزدار اس پیس کے لیے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بگل کی نوٹفیکیشن بل آئیکن کو ضرور پرسٹ کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب کے پہلے پہنچیں اور میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ اندر سے اس کا لپ کتنا زیادہ ٹیسٹی لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ٹیسٹی ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تھانکس فور واشنگ پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر آپ اسے کھائیں کھلائیں انجوائے کریں